جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ تیرہ مئی کو ایک عبدالرشید نام کا شخص جو ہے وہ پینتیس سالہ شخص ہے اور شادی شدہ بھی ہے کنڈی خاص کرینے والا ہے اس کے جو وارث ہیں وہ ایک میسنگ ریپورٹ لاج کرواتے ہیں کنڈی پولیس ہماری پولیس پوسٹ جو دربمولا ہے وہاں پہ پولیس ٹیشن کو پڑا کے انڈر آتی ہے اور وہ یہ ساتھ میں الیج بھی کرتے ہیں کہ اس شخص کو عبدالرشید کو شاید ان کا شک تھا کہ اس کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے اس کو اگوا کر کے اور کہیں قتل کر دیا گیا اس پر سے ان نے کچھ ایک دو دن پروٹیسٹ بھی کیا اور کافی ڈیپورٹیشنز بھی آکے ہمارے افسران سے بھی ملاقات ہوئی ان کو حالکہ پولیس نے اپنی یقین دہانی جو ہے وہ دلائی کی پولیس جو ہے اپنے سنسر ایفورٹس کر رہی ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے لیکن وہ پھر بھی بڑے بززد تھے کہ نہیں جی اس کا قتل ہی ہوا ہے حالکہ جو ہماری ابتدائی تبتیش ہوئی اس سے بھی ہمیں یہ تسلید ہی کہ وہ شخص قتل نہیں ہوا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گائب ہے اور اس کو ہم دوننے میں کامیاب ہوں گے کل دیر رات کو ایک بڑی سپیسپ کی انفرمیشن جو ہے جو کی آفیسر درگمولا نے ڈیولپ کی اور یہ شخص جو ہے ایس ایم ایچ اس ہسپیٹل جو سری نگر ہے وہاں سے ٹریس کیا گیا ہے ٹریس آنے پہ بڑے سرپرائزنگ اور شاکنگ ریولیشن یہ ملے کہ یہ شخص خود سے ہی اپنا جو ڈس اپیرنس کا ڈراما رچائے ہوئے تھا اور اس نے اپنا فون جو ہے اپنے سسرال کے پاس جا کے سوچ آف کیا تاکہ کیونکہ اس کا اور اس کی بیوی کا جگڑا تھا اور یہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں اچھے سے بسے اور اس کے سسرال والے اس کی بیوی کو پریشر کریں کہ اس کے پاس رکھیں اور اس بات کو یہ اس زد کو پوری کرنے کے لیے کہ اس کے جو سسرال والے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت پہ اپنی اس کی بیوی جو ہے اس کولا کے اس کے حوالے کریں اس نے یہ ڈراما رچایا اور جس کے تحت اس نے اپنا فون سوچ آف کر کے وہ گائے گوا لیکن ہماری پولیس کی ٹیمز نے جو محنت کی اس پہ اس کے فلس و روپ جو ہے یہ کل ٹریس ہویا دیر رات کو اور اس کو آج وہاں سے لائیا ابھی اس کی اور بھی کوششننگ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو جو بھی اس کی اگلی فارمالٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں گی البتہ وہ بالکل سیف ساؤنڈ ہے آپ اس کو ایون آپ اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے اور یہ بات جو ہے اس نے جب ہم نے اس سے پوچھتاش کیے اس میں تسلیم کی کہ یہ سارا جو ڈراما تھا یہ اس نے خود سے رچایا جو بھی اس میں قانونی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اور کبھی بھی ایسی کوئی میسنگ ریپورٹ ہوتی ہے کہ جس میں پولیس کی کاروائی کی ضرورت ہے اس میں پولیس کو ٹائم دینا چاہیے نہ کی جیسا ان لوگوں نے دو دن یا تین دن بلکل لگتار کبھی ایک گھنٹہ کبھی دو گھنٹہ آ کے اور روڈ پہ اتنے کئی بار پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں ٹرافک بند کرنا ہوتا ہے کئی بار سیکیورٹی فورسز کی مومنٹ ہوتی ہے اور کئی بار اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو ارجنٹ بچے کے اقزام ہوتا ہے اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کھا مکا میں روڈ اگر بند ہوتا ہے تو بڑے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بینہ جانے کی ان کا خود سے لڑکا کسوروار ہے اور ایک دم الیگیشنز یہ لگانے کی نہیں جی اس کا قتل ہوا ہے ڈیڈ بارڈی ٹریس کر کے تو یہ بڑا ہے اس میں افسوسناک اس میں خاص کر اس پرٹیکولر کیس میں دیکھنے کو ملا اور بھی میسنگز ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں بڑی پیشنٹ سے لوگ کام لاتے اور وقت بھی دیتے ہیں